بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنانے جا رہے ہیں چٹنی جو کہ ہم رائتے میں استعمال کریں گے جو کہ ہم ویسے دہی میں استعمال کریں گے پکوڑوں کے ساتھ اور سموسے کے ساتھ پورے رمضان شریف میں افتاری میں وہ ہمیں بہت کام آئے گی دہی بڑے اور سموسہ چاٹ چنہ چاٹ ان میں بھی یہی والی چٹنی یوز ہوگی بہت سارے پرپس کے لیے یہ یوز ہوگی آپ نے ویڈیو کو پورا نئے ہیں کس طرح سے بہت مزیدار چٹنی بنائیں گے کس طرح سے اس کو لمبے عرصے تک ہم سیو کر سکتے ہیں ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو پوری ویڈیو دیکھئے گا اس میں بہت ہی اہم چیزیں بہت ہی اہم ٹپس ہیں پودینہ میں نے لیا ہے تقریباً ایک گٹھی اور اس کے جو سخت والے حصے ہیں جیسے کہ یہ تھوڑی سی جو موٹے اس کے ڈنڈی ہے وہ نہیں ہم بلکل لیں گے جو اس طرح کی ذرا چھوٹی ہے وہ بے شک لے سکتے ہیں اور پتے لے سکتے ہیں چار بڑے سائز کی سبز مرچیں ہیں یہ ہم نے ڈال دی ہے اور لیسن کے کو ہی چھ ساتھ ہم نے جوے وہ ڈال دینے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے جو اس کی جان ہے چٹنی کی جو کے رائتے اور دہی والی چٹنی کو بہت زیادہ زائقہ دیتا ہے وہ ہے سفید زیرا تو کٹا ہوا سفید زیرا ڈالیں گے بھنا ہوا بلکل نہیں ڈالنا فریش کٹا ہوا دردرہ سا کھٹ کے آپ ڈال لیجے گا وہ بہت ہی بہترین رہے گا اور اب ہے ہمارے پاس دھنیا تو یہاں پہ ہم نے یہ ایک دو دو ٹیبل سپون ایک بار ڈال کے دیکھیں گے اور کوشش کریں کہ کم سے کم پانی آپ کا لگے اس میں اور اب یہاں پہ ہم نے ڈال دینا ہے دھنیا فریش دھنیا سبز آپ ڈالیں اس میں پرانا اور گلا سڑا بلکل نہیں ڈالنا وہ چٹنی کو لمبے عرصے تک محفوظ نہیں ہونے دے گا خراب کرے گا تو ان چیزوں کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے یہی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ہائیجینک ویلیو دیتی ہیں اور پلاس یہ کہ ہم ان کو کیسے لمبے عرصے تک سیو کر سکتے ہیں ان میں یہ چیزیں بڑا رول ادا کریں تھوڑا سا اور پانی ہم ڈال لیں گے ایک تو ٹیبل سپون پھر سے بس اتنا ہی ہمیں بہت ہے یہ پانی اب یہاں پہ آپ نے سپائیس نمک چیک کر لینا ہے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اور ڈال سکتی ہیں تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا اور اس کو بلینڈ کریں گے اور آپ دیکھیں ابھی ہماری چٹنی بلکل بہت ہی اچھی طرح تیار ہو چکی اب ہم اس کو بتائیں کہ آپ کیسے اس کو لمبے عرصے تک سیو کر سکتے ہیں وہ ایک ٹرک آگے آ کے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو نکال لوں ذرا تو ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیے گا تو اب ہم نے یہ سائیڈ پہ کر دیں گے اور چٹنی ہم اس میں شفٹ کر لیں گے اور پوری نکال لیں گے ہم اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا یہاں پہ تو تو یہ ہماری چٹنی یہ جو ہم نے نکال لی ہے اور باقی یہ اب دیکھیں پوری اس کو سیو کر لیں گے زائے نہیں کریں گے اور باقی کے ساتھ کیا کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے آدھے ٹی سپون جتنا بس ڈالا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے دہی گاڑا اور اچھا دہی ہونا چاہیے تو یہ ہم نے اس میں شفٹ کر دینا ہے بس اتنا سا ہی اور اس کو مکس کر لیں گے بہت اچھی طرح ہم نے چیزیں ویسٹ نہیں کرنی کچھ بھی اور یہ چٹنی اس میں واپس ڈالیں گے کھٹا دہی بلکل نہیں لینا یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کھٹا دہی جو ہے اس سے چٹنی بلکل اچھی نہیں بنتی بھی آپ نے چٹنی بنانی ہے دہی کی یا رائتے میں ڈالنا ہے تو آپ نے نمک تھوڑا سا اور آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے کیونکہ نمک جتنا ہم نے ڈالنا ہے وہ صرف ہماری اس چٹنی کے لیے کافی ہے تو اب اس کو تو ہم کر سکتے ہیں ایک ہفتے کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوگی تو ایک ویک کے لیے آپ پورے کے لیے اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ ڈال دیں گے خوشک ہونی چاہیے ساف ستری ہونی چاہیے تو اس میں ہم ڈال دیں گے اور اوپر سے صحیح ٹائٹ ہم اس کا کیپ بند کریں گے اور اس کو ایک ہفتے کے لیے فریج میں سیو کر لیں گے اب جو یہ والی ہمارے پاس چٹنی ہے اس پہ آ جاتے ہیں اس کو ہم اگر تو فریز آپ کر لیں تو پھر تو مہینوں چلے گی لیکن اگر آپ نے فریج میں رکھنی ہے پندرہ دن آرام سے فریج میں بھی یہ سیو رہ سکتی یہ آپ نے بہت ڈرائے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے خوشک بلکل ہونی چاہیے اور بلکل بہت اچھی ساف ستری ڈرائے آپ نے جار لینا ہے کوشش کریں کہ گلاس کا ہی جار ہو پلاسٹک کا نہ ہو پلاسٹک میں چیزیں زیادہ دے تک سیو نہیں رہ سکتی ہماری اتنی ساری چٹنی بن چکی اب اس کو جو سیو کرنا ہے ہم نے زیادہ ٹائم کے لیے تو اس کے لیے کیا کریں گے اس کے لیے ہم نے لیمن آدھا لیمن نچوڑ دیں گے جو ہم نے آخر میں لیمن کا ٹ ہفتہ رہنا ہے فریج میں وہاں پہ یہ دو ہفتے چلے گی تو اس ٹیکنیک کو آپ ضرور فالو کریے گا اور یہاں پہ ہم نے اس کا لیٹ بند کر دیا تو یہاں پہ ہم نے دہی والی چٹنی کو بھی سیو کر لیا ہے آپ اس کو ایک ہفتہ آرام سے رکھ سکتی ہیں فریج میں آپ پورا اس طرح کا جار بھر کے آپ بے شک بنا لیں اور پورا ایک ہفتہ انجوائے کریں رمضان شریف کے لیے اور اس کو آپ آرام سے پندرہ دن کے لیے فریج میں رکھ سکتی ہیں اس لیمن والے ٹپ کو یوز کرتے ہوئ اور پلس یہ کہ جار آپ کے ساف سترے خوشک ہونی چاہیے کوئی بھی کسی قسم کی ڈرٹ یا اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی میل ڈیل نہیں ہونی چاہیے تو پھر یہ اور لمبے عرصے تک سیو رہے گا تو آپ کے ساتھ دونوں چٹنیاں ہم نے شیئر کی ہیں ان کو ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو ریسپی کو لائک ضرور کر دیجے گا چینل پہ جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیجے گا اور بیل کا آئیکن پریس کر کے آل کا آپشن سیلیکٹ کر دیں تو میری ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم لے ملتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجے اللہ حافظ